بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ دوستو آج کی ڈیٹ ہے میرے خیال میں سترہ اگست دو ہزار بلکہ اٹھارہ اگست دو ہزار تیس یہ ویڈیو بڑی امپارٹنٹ ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو منڈیوں میں کٹو مال کی خریداری کے لیے آنا چاہتے ہیں میں آپ کو اے ٹو زی تمام انفارمیشن دوں گا لیکن سب سے اہم بات پھڑیے اور دلال آج کل بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اکثر یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں ویسے تو یوٹیوب ویڈیو میں 99% جھوٹ ہی ہوتا ہے لیکن جو نقصان آپ کا ہو جاتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے کسی بھی کنڈے کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر اس کو اپنا شو کر کے یا کسی دوسرے کے خریدے ہوئے مال کے اوپر کیمرہ گھما کر اس کو اپنا مال شو کر کے کہ یہ ہم نے خریدہ ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ریٹ جو ہے وہ 20 سے 30 روپے کم بتایا جاتا ہے مثلا اگر منڈی کا ریٹ چار سو 30 روپے ہے تو اس کو چار سو روپے کلو بتایا جاتا ہے یہ کنفرم ہے لوگ لالچ میں آ کر فورا رابطہ کرتے ہیں اور لاہور کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں مال خریدار وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت زبدست ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں یہ ریٹ بھی کم بتا رہے ہیں اور اس سے جب کمیشن پوچھا جاتا ہے کہ کمیشن کیا لوگ ہے وہ کہتے ہیں یہ دو سو پہ دے دیجئے گا تین سو پہ دے دیجئے گا چلیے گورڈ لیف کی ڈبی لے دینا جناب میں آپ کی بھلائی میں بہت پاگل ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے بڑا احساس ہے درد ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے نہ کوئی میرے بال بچے ہیں اور میں بڑے جناب بس اللہ لوگ آدمی ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے اور لالچی لوگ ہمیشہ پھستے ہیں اور لالچ میں آ جاتے ہیں اور فوراں منڈی جناب پہن جاتے ہیں ٹائم بنا کر اب ہوتا یہ ہے کہ دو سے تین جانور مناسب ریٹ پر وہ بندہ جس نے ان کو بلایا تھا کبھی کبھی اپنی جیب سے نقصان برداشت کر کے بھی مرگا پھنساتا ہے وہ کہتا ہے یار بندے اچھے ہیں دو تین جانور انہوں نے بڑے بہترین ریٹ پر لے دی ہیں جو بتایا تھا اسی پہ لے دی ہیں اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے وہ ڈراما کیا ہوتا ہے کہ سر آج اللہ کی طرف سے مال شاٹ ہے پچھلے جمعہ پچھلے ہفتے پچھلے اتوار پچھلے بودھ تو ایسی منڈی بھری ہوئی تھی کہ مال ہی مال تھا لوگ فری میں دینے کو تیار تھے لیکن آج مال بہت شاٹ ہے کسٹمر زیادہ ہیں اب ہمارا کیا قصور اب پھر وہی ریٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو منڈی کے اصل ریٹ ہوتے ہیں اور پھر لالچ بری بلا کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہے اسی طرح کم کمیشن کا لالچ دے کر بھی دوستوں کو پھسایا جاتا ہے اور وہ کمیشن جو اس نے کہا تھا دو سو دے دینا چار سو دے دینا پان سو دے دینا تین سو دے دینا وہ جنافی جانور دو ہزار تین ہزار پہ جو مال بیچنے والا ہوتا ہے اس سے وصول کر لیا جاتا ہے تو آپ کو وہ تین سو وہ اور دو ہزار جو اس نے دوسری پارڈی سے کمایا تیس سو روپے کا نقصان ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ مجھے کمنٹ تو نہ کریں لیکن مجھے میرے ویڈس اپ نمبر پر ضرور میسیج کر کے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کس کس نے کیا ہے تاکہ ہم ان کو بائی نیم اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ منشن کریں دوستوں کو سمجھ جائے کہ کون کون سے لوگ فراد کر رہے ہیں مارکیٹ کو خراب کر رہے ہیں چلیے میں آپ کو اب منڈیوں کے جو ایکچور ریٹ ہیں جینون ریٹ ہیں وہ گوش گزار کر دیتا ہوں کٹو مال ڈیٹھ سو کلو والا لینا ہے تین سو ستر پہ کلو ایک سو پجتر کلو وزن کی طرف چلے جائیں گے زندہ وزن تو تین سو پچاسی روپے کلو اس کا ریٹ ہے اگر دو سو کلو زندہ وزن کا دیسی کراس پچھا لیں گے تو چار سو سے چار سو دس روپے اس کا ریٹ ہے مارکیٹ تھوڑی بہت فلکچوئٹ کرتی ہے اگر آپ دھائی سو کلو وزن کا لیں گے تو اس کا دوستو ریٹ چل رہا ہے چار سو تیس روپے کلو اگر آپ دھائی سو سے پلس کا جانور لیں گے اس کا ریٹ چل رہا ہے چار سو پینٹیس چار سو چالیس ہاں کبھی مارکیٹ فلکچوئٹ کرتی ہے انیس بیس کا فرق آتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا لیکن چار سو پینٹیس والا چار سو روپے نہیں ملے گا یہ انیس بیس نہیں ہے یہ دھیر سارا فرق ہے اس چیز کو سمجھئے گا یہ خوشک بچڑوں کے ریٹ بتا رہا ہوں پانی والے جو ہیں ان کے ریٹ اور کم ہوتے ہیں قربانی والا سہیوال کا آپ نارمل بچڑا کنڈے پر تول کر کٹو مال میں سے چھانٹی کر کے لینا چاہتے ہیں جو آج کر لینا چاہیے یہی سوٹ کرتا ہے چار سو پچاس سے چار سو ستر پہ کلو اس کا ریٹ ہے جس کی ناف جھلر اچھی ہوگی کلر بھی اچھا ہوگا سینگ نہیں ہوں گے قربانی والا اچھی کوالٹی کا سہیوال بچڑا جو کلر فل ہوگا جس کا کلر شوخ ہوگا وہ تین سے سارے تین من وزن کا جناب تقریباً پانچ سو روپے کلو دوستو اس کا ریٹ فکس ہوا پڑا ہے اب بات کرتے ہیں کٹوں کی دوستو کلو گرام سے کم کٹا تین سو دس روپے کلو کھیرہ دوستو سے دھائی سو کلو گرام کا کٹا تین سو بیس روپے کلو دھائی سو سے تین سو کلو گرام کا کٹا کھیرہ کٹا سارے تین سو روپے کلو اب کٹو اگر آپ نے بچڑی لینی ہے تو وہ تین سو تیس سے تین سو پچاس روپے کلو مل جاتی ہے گوشت والی کربانی والا سہیوال کربانی کے لیے اگر آپ نے سہیوال یا چورستانی میڈیم کوالٹی کی بچڑی ڈالنی ہے تو وہ تین سو اسی تین سو پچاس روپے کلو مل جاتی ہے اسی طرح جو جھوٹیاں ہیں تھیری چار سو سے پانچ سو کلو تک وہ دوستو تین سو اسی روپے کلو مل جاتی ہیں اور اگر آپ کو جھوٹی دو دانت میں لینی ہے چار سو سے پانچ سو کلو زندہ وزن کی تو وہ تین سو ساٹھ روپے کلو بہ آسانی مل جاتی ہے ملتان سے بھی لڈن منڈی سے بھی لیکن لڈن منڈی کی کوالٹی اچھی ہے ویڈیو سکپ مت کیجئے گا آپ کے لیے بہت سی کام کی باتیں آگے آنے والی ہیں اب میں بتاتا ہوں سلاٹر کے ریٹ جو لہور کے ریٹ ہیں دوستو وہ ہیں نو سو ستر پے کلو پیسٹھ سو روپے صلاحت کا دیں گے اور سولہ ہزار پیا آپ کو گاڑی کا کرایا دیں گے تاکہ آپ مال لے کر اس تک سلاٹر ہوس تک پہنچیں آپ کا کرایا بے شک چالیس ہزار لگے اس میں سے سولہ ہزار وہ پے کریں گے آپ کو اور یہ ریٹ ہے ایک ہفتے کے ادھار کے اور یاد رکھئے گا دو سو اسی سے سارے تین سو کلو زندہ وزن کا جو بچڑا ہے وہ لیتے ہیں سلاٹر ہوس والے دیسی کراس لیتے ہیں فارمی کراس بچڑا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اب نکت پیمٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ لاہور میں نکت پیمٹ پر مال بھیجتے ہیں تو اس کا ریٹ نو سو ستر نہیں ہوگا نو سو بیس روپے کلو ہوگا اس کی صلاحت آپ کو سارے چھ ہزار نہیں ملے گی چھ ہزار ملے گی اس کا کرایا آپ کو سولہ ہزار نہیں ملے گا بلکہ دس ہزار ملے گا دوستو یہ ملتان منڈی کے مناظر میں آپ کو پیچھے سے دکھا رہا ہوں اکثر دوست ویڈیو کے اینڈ پر کہتے ہیں یا نیچے کمیٹ کرتے ہیں یار ریٹ دسے ہی نہیں اوہ بھائی میں ریٹ ان جانوں کے نہیں بتا رہا میری ویڈیو کا ٹاپک آج کچھ اور ہے تو یہ مہربانی کیا کرے نیچے آج کوئی کمیٹ نہ کرے کہ یار ان جانوں کے ریٹ تو بتائے نہیں ہمارا ٹائم ضائع کر دی ہے آج کسی اور مقصد کے لیے کچھ اور انفارمیشن دینے کے لیے ویڈیو ہے ریٹ والی ویڈیوز ہماری بے شمار آتی رہتی ہیں اب بات کرتے ہیں کراچی کے ریٹ اگر آپ نکت خریدنا چاہتے ہیں نکت بیچنا چاہتے ہیں سلاٹر ہوس پر مال تو نو سو روپے دیں گے پچپن سو سلاحت کا دیں گے اور دس ہزار قرائے بھی دیں گے اور کراچی کے ریٹ جو ادھار پر ہیں وہ ہے نو سو بیس روپے باقی پچپن سو سلاحت دس ہزار قرائے یعنی ادھار اور نکت ایک ہفتے کا ادھار ہوتا ہے عام طور پر اس میں بیس روپے کا فرق ہے ہفتے کے بعد پیمٹ دے دیتے ہیں باقی دوستو فارمی کراس لیمپی والا سینگو والا بچھڑا سلاٹر پر اکثر پسند نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ کے بیس جانور ہیں ان میں سے ایک آدھ لیمپی والا ہے جس پر ہلکی لیمپی ہے وہ چل جاتا ہے ایک دو سینگو والے بھی چل جاتے ہیں ایک آدھ فارمی کراس بھی چلا دیتے ہیں اور اگر آپ کی ان کے ساتھ پرانی لائن بنی ہوئی ہے تو پھر وہ ایک دو کے بجائے چار پانچ بھی چل جاتے ہیں اچھا اب کٹے کے سلاٹر ہاؤس پر ریٹ وہ بتا دوں آٹھ سو بیس روپے فی کلو پنتالیس روپے سلاحت اور دس ہزار قرائے دوستو اگر آپ نے کٹے خریدنے ہیں یا بچھڑے خریدنے ہیں بہترین ٹائم نوٹ کال لیں نماز کے فوراں بعد بہترین ٹائم ہوتا ہے اس آدھے گھنٹے گھنٹے میں بیس سے تیس روپے منڈی کے ریٹ سے کم پر پندرہ بیس پچیس جانور بہ آسانی نکالے جاتے ہیں لیکن اکثر دوست کہتے ہیں ہم ابھی پہنچ گئے ہیں ہم اب ناشتہ کر رہے ہیں نماز پڑھ لیا ہے ناشتہ کر رہے ہیں تو وہ جو ناشتہ ہے نا جی وہ ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے اب آپ خود سوچیں بیس سے تیس روپے کلو ایک جانور مہنگا پڑے گا اور انہوں نے اگر دس جانور بھی کھریدنے ہیں تو میرے خیال میں وہ ناشتہ تیس چالیس ہزار کا پڑ جائے گا ناشتہ منڈی میں آکے کریں آپ منڈی پہنچ جائیں ایک ایک کر کے ناشتہ کرنے کے لئے چلے جائیں یا دو دو منڈے چلے جائیں اگر آپ ٹوٹل تین ہیں بہرحال وہ آپ نے اپنی ایجیسٹمنٹ کرنی ہے میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا اور ایک اور اہم چیز جو ہے کنڈے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ دوستو نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دن یارہ بجھ تک بس سمجھ لے کے اس کے بعد پھر مال کا ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا گاڑیوں کے قرائے بھی بتا دوں کیونکہ ویڈیو میں ہر چیز مکمل انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے آپ کا حق بنتا ہے آپ ہمارے سبسکرائبرز ہیں آپ ہماری ویڈیوز بڑے شوک سے دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں تو جناب آپ کے لئے کمپلیٹ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ملتان سے لہور 22 فٹی گاڑی 40 سے 42 ہزار پہ دوستو کرایا چل رہے جس میں تقریباً 18-19 جانور آ جاتے ہیں ملتان سے سیالکورٹ 22 فٹی گاڑی 50 سے 52 ہزار پہ کرایا چل رہے یہ کرایا ویسے 3 سے 4 ہزار پہ کم تھا لیکن کیونکہ پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں اس لیے میں 3 سے 4 ہزار پہ بڑھا کے بتا رہا ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا پاکستان میں کہ ڈیزل پیٹرول بڑھ جائے اور ٹرکسپورٹر جو ہیں وہ کرایا نہ بڑھائیں تو میں آر ریڈی آپ کو یہ 3-4 ہزار پہ ریٹ بڑھا کے بتا رہا ہوں ٹرالا جو کراچی کا گیا تھا وہ پچھلے ہفتے ایک لاکھ بیس ہزار پہ میں گیا تھا اور جو مزدہ گیا تھا بڑا کراچی کا جس میں کم جانور آتے ہیں زہری بات ہے ٹرالے میں تو چالیس پنتالیس پچاس تک لوگ جانور آرام سے لے جاتے ہیں مزدہ جو ہے اس میں بیس کے قریب آتے ہیں پیسٹھ سے ستر ہزار پہ دوستو اس کا کرایا لگا تھا کراچی کے لیے اور اسی طرح اچھا یہ جو میں نے کرایا بتایا یہ بغیر منڈی خرچے کے ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا منڈی خرچہ بھی ایک بلا کا نام ہے جس میں آپ کو جہاں ٹرالہ لگتا ہے اس کے ساتھ آ کر دھکے کے ساتھ اس دھکے کی پرچی بھی دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو منڈی کا مزدور ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ جو گاڑی میں کچھرہ ڈالا جاتا ہے یہ سارے چیزیں منڈی خرچے میں شامل ہوتی ہیں اور گجرہ مالا کا جو کرایا ہے وہ جناب ملتان سے پنتالیس ہزار پہ یہ میں نے تین چار ہزار بڑھا کر بتایا ہے پچھلے ہفتے تھوڑا کم تھا اور جو جھنگ کا کرایا ہے وہ دوستو بیس ہزار پہ ہے دوستو آپ کو اگر کسی قسم کی خریداری کرنی ہے بلکل بھروسے کے ساتھ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے خریداری کریں جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اپنے فارم پر بیٹھ کر کر رہے ہیں آپ کو قابل بھروسہ بندے چاہیے تو اپنے موز سے اپنی طریف کرنی نہیں چاہیے لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو گرنٹی دیتے ہیں ہم آپ کو آفر دیتے ہیں کہ آپ گلوبل ویلیج فارمنگ کیٹل فارم پلائی سینٹر اور کنڈے کا ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کیونکہ ہمارے اب تک میرے خیال میں شاید 98% جو کسٹمرز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں یقیناً آپ حضرت علی کا کول ہے کہ آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے جو سب کو راضی کرے گا وہ منافق ہوگا لیکن ہماری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے بہترین کام کریں اور ہمارے بہت سے دوست گواہ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کمنٹ کر کے بے شک بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو سٹیل فارور بات کی ہے ریٹس زیادہ ہوا ہے ان کو روک دیا ہے اپنا لالچ نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے ہم نے کسی کا بکرا یا کٹا حلال نہیں کیا ہم نے ان کو روکا ہے کہ بھائی ریٹس زیادہ ہے آپ برائے مہربانی ابھی تشریف نہ لائیں اس کے باوجود بھی بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہم آ رہے ہیں اینی ہاؤ وہ ان کا اپنا بزنس رسین ہوتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی کسی نے باہر جانا ہوتا ہے کسی کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے کسی کے فارم پر ملازمین فارق بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو ڈالو تو یہ ان کا اپنا ڈسین ہوتا ہے لیکن ہم دوستوں کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں ہر لحاظ سے اور جو بھائی منڈی میں ایک دفعہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں شاید ہی ہو کہ کوئی بھائی نراز ہو کر گیا ہو مال کا ملنا نہ ملنا وہ الگ ایشو ہے مال مہنگا ہو ہم مال نہیں پرچیس کروا کے دیتے ہم ان کو لوک دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں اگلے ہفتے تشریف لے آئیں چینل کو آپ نے اگر ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا ہماری ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو پالو کر لیں چینل پر بہت سے دوست ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کیے بنا چلے جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لازمہ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ دوستوں تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ایک بار درود شریف پڑھ لیں تاکہ جو ہمارا سوشل میڈیا پر گزارا گیا وقت ہے وہ کامیاب اور کارامت ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم